اسلام علیکم جی میں آپ کو اپنے چینلز ٹریز فارمنگ پاکستان میں خوشاندر کہتا ہوں تو میں آپ کو مختلف درختوں کی کٹی ہوئی لکڑی کی پہچان بتا رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہ تو سویدی کی لکڑی تو بہت سانی پہچانی نہیں جاتی ہے اندر سے تو سوید ہوتی ہے بار سے سبز ہوتی ہے چھال سے یہ سویدہ ہے یہ دیکھیں یہ بھی سویدہ ہے اندر سے سوید ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ جو ہے یہ پاپولر ہے اس طرح کی جو لکڑی ہے پاپولر کی ہوتی ہے یہ بھی پاپولر ہے یہ بھی پاپولر ہے تو یہ جو ہے لکڑ یہ دیکھیں براؤن کلر کی ہے تو یہ پیپل ہے ایک پیپلی ہوتی ہے تو یہ گہرے براؤن کی جو لکڑ ہے وہ پیپل کی ہے اندر سے بھی یہ براؤن ہوتا ہے پیپل یہ بھی دیکھیں یہ سویدہ ہے یہ لکڑ کون سی ہے جی یہ ہے جی پیپل یہ جو لکڑ ہے یہ پیلے رانکی جو ہوتی ہے یہ سٹوٹ ہے یہ رکھیں یہ کون لکڑا ہے یہ یا جسٹوٹ ہے یہ جی یہ پاپولر ہے یہ پاپولر ہے یہ لکڑ جی دیکھیں اس کی چھال دے لیں یہ شریع کا درست ہے یہ دیکھیں یہ شریع ہے یہ کالا شریع ہے اس میں نیم دریک اور ٹیلی کی لکڑ نظر نہیں آرہی تو یہ بالن جا ہے مکس بالن ہے چار سو فی مان سے لے کر ساڑھے پائنس سو فی مان تک آپ کو مل سکتا ہے تازہ کٹا ہوئے بالن خوش کے بالن جا ہے وہ تقریباً ساڑھے آٹھ سو سے ہزار پی فی مان مل جائے گا گرمیوں میں دیکھیں سردیاں میں یہی بالن جا وہ آپ کو بارہ سو رپے فی مان خوشک ملے گا اور ساڑھے چھ سو سے سات سو رپے فی مان کیلہ ملے گا اس لئے جس نے سردیاں کا انجائے کرنا ہے تو وہ ابھی سے بالن سٹائے اس نے ساتت سوگاbandی chia strategically کی طالب انجائے تار سٹائے دیسار ور سو دیسار restore سات سوگو اڈیسار اور سات سو کرونے سοι کرنگی پی friends گفتر ادسار